بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی پرینٹس ویلکم تو ساہی وارس ٹیپس ڈیزائنز میں اس میرا آج آپ کو جو ہے خوش آمدید کہتی ہوں اپنے چینل میں آپ لوگ کیسے ہیں مجھے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج جو ہے میں گاجر اور آلو کی سبزی جو ہے وہ بنا رہی ہیں تو یہ سیمپل سی سادھا سی سبزی ہے لیکن جو ہے سم ٹائم جو ہے وہ ایشو ہوتا ہے کسی کو اس کو بھی بنانے میں تو یہ کیسے بنتی ہے بلکل سادھا دیسی انداز میں جو ہے وہ میں بتاؤں گی تو سب سے پہلے جو ہے آلو اور گاجر کی سبزی بنانے کے لیے یہ میں نے جو ہے ایک بیچ کی لیے اس میں تھوڑا سا پانی رکھا اس کو بوائل کر رہی ہوں اس میں ہم جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ گاجر جو ہے وہ بوائل کریں گے کیونکہ گاجریں جو ہے وہ میٹھی ہوتی ہیں تھوڑی سی سویٹنس ہوتی ہے تو بوائل کرنے سے ان کی سویٹنس جو ہے وہ تھوڑی سی کام ہو جاتی ہے یہ ہے اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو کر سکتے ہیں سٹیپ کو اگر نہیں تو آپ اس کو سکٹ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ 1 kg کے قریب جو ہے وہ گاجر ہے جس کو دھو کے کٹا ہوگا ہے اب ہم اس کو جو ہے اس کے اندر ڈال کے تو جو ہے اس کو بوائل کریں گے تقریباً پانچ دو تین بوائل آنے تک پانچ منٹ تک جو ہے ہم اس کو بوائل کریں گے اور اس کے بعد بھی ہم اس کا جو ہے وہ مسالہ بنائیں گے ہم جب فیرنس یہ ہماری ہے ہماری گاجر جو ہے یہ دو پانچ منٹ تک میرے تک ہم نے اس کو بوائل کیا اور یہ بوائل ہو رہی ہیں اچھی طرح ہم اس کو جو ہے وہ کریں گے 바�رین کریں گے اب ہم نکالیں گے اس کے بعد مسالہ بنائیں گے ہم آگے یہ دیکھیں ہمارا جو ہے وہ מאسے میں نے رکھ دیا ہے اب ہم گاجر اور علو گاجر کے سب زی بناahnےfte ملنے کے دیا مسالہ بنائیں گے اس میں جو ہے اوائل میں ہم سب سے پہلے جو ہے یہ یا تی سپون کے قریب جو ہے وہ زیرہ وہ ڈالنے گی اور اس کو جو ہے وہ کریکل کریں گے کرانے گے اس کے بعد ہم اس کے ادر جو ہے وہ میں شامل کریں گے ڈالا تھا اس کو ہم کریکل کر رہے ہیں کرquarters جب صکے میں چکرہ کرل ہو جائے گا اب آپ کے اندر کے پیاز شامل کریں گے کے پیاز جو ہے وہ یک میڈیم سائز کا پیاز ہے اس کو میں ہمیں باریک باریک ہی ہے وہ کاٹ لیا ہے ٹھیک ہو گیا ہے اس کو اب ہم جو ہے وہ پیاز کو سوفٹ کریں گے گولڈن براؤن نہیں کرنا صرف گولڈن کریں گے اور سوفٹ کریں گے تو فرنس جو ہے وہ جلدی سے جب تک پیاز سے ہو ہے وہ براؤن ہو رہا ہے گولڈن ہو رہا ہے سوفٹ ہو رہا آپ میرے چینل کو جو ہے وہ جلدی سے سبسکرائب کر دیں اگر میری پیر ریس کی آپ کو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں فرنس کے اندر کومنٹ میں فیڈبیک دیا کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹسکیشن جو ہے وہ آپ کو بروقت جو ہے وہ مل سکے سب سے پہلے جو ہے وہ مل سکے ٹھیک ہے پیاز سوفٹ ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کے اندر باقی چیزیں شامل کریں گے مسالہ بنانا تقیبن سب کو ہی آتا ہوتا ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے لیکن جو ہے پریسیز جو ہے تھوڑا بہت چینج ہونے کی وجہ سے ٹیسٹ میں بہت جو ہے وہ فرکاتا ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے اب پیاز کو جو ہے وہ نارم ہونے تک سوفٹ ہونے تک جو ہے ہم اس کے اندر دوسری چیزیں جو ہے وہ ملہ یہ دیکھیں پیاز جو ہے وہ سوفٹ ہو گیا ہے تھوڑا سا اس نے اپنا کلر بھی چینج کر لیا ہے جو ہے اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ لیسن اور ادرت کا پیسٹ ڈالیں گے کچھ لوگ جو ہے اس کے اندر لیسن نہیں ڈالتے ہیں اگر آپ لوگوں کو بھی نئی پسند تو آپ کو سکتے ہو اس کی سکتے ہو فرق ادرت کا پیسٹ سکتے ہیں بعض لوگ لیسن کا ٹیسٹ ہوئے ہیں اس سبزی کے اندر سسان میں نہیں کرتے اب ہم لیسن کو تھوڑی دیر بھونیں گے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے آپ جیسے مردی لیسن کو ڈال دے اگروں کو ڈال دے اس کی سمیل ختم نہیں ہوتی جب تک آپ تھوڑی دیر اس کو بھونتے نہیں ہیں تو دو تیل منٹ داس ہم اس کو لیسن کو بھونیں گے پھر ہم اپنے دوسرے مسالہ جو ہے اس کے اندر شامل کریں ہمارا لیسن تقریباً جو ہے وہ فرائی ہو چکا ہے بھونتا گیا ہے اب ہم اس کے اندر دوسرے مسالے جو ہے وہ ایڈ کریں گے تو جن میں جو ہے وہ یہ ایک ٹی سپون جو ہے وہ نمک ہے ہارٹ ٹی سپون جو ہے وہ ریک چلی پاودر ہے لال مرچوں کا پاودر ہارٹ ٹی سپون جو ہے وہ چلی فلیک ہے کٹی ہوئی لال مرچ ہارٹ ٹی سپون ہلدی ہے اور وان ٹی سپون جو ہے خوشک دھنیا پاودر ہے اب ہم اس کے اندر جو ہے یہ شامل کریں گے اب اس کو دو تیل منٹ ہک جو ہے وہ بھونیں گے فرائی کریں گے اور اس کے اندر جو ہے اب ہم اپنے تماتر اور سبس میرچ یہ تین چار سبس میرچ ہیں جن کو میں نے باریک باریک جو ہے وہ کاٹ لیا ہے چوب کر لیا اور ایک میڈیم سائز کا تماتر ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ باریک کاٹ لیا ہے وہ شامل کر دیں گے اس سے جو ہے تماتر فوراں شامل کرنے سے جو ہے وہ مرچوں کا جو ہے وہ بھی پاک جاتی ہیں تماتر اپنا پانی چھوڑتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ مرچوں پاک جاتی ہیں اب ہم تماتر کے سوفٹ ہونے تک جو ہے وہ اس کو اچھی طرح پکائیں گے تو اس کے بعد جو ہے پھر ہم اس کے اندر نیکس جو ہے وہ اپنی ایڈ کریں گے دیکھیں ہمارے تماتر جو ہے وہ تھوڑے سوفٹ ہو گئے ہیں اس کے اندر میں نے جو ہے تھوڑا تھوڑا پانی دال کے جو ہے مسالے کو گھونے ہیں دو تین منٹ تک اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ دہیں شامل کریں گے تو یہ ٹو ٹیبل سپون کے قریب جو ہے وہ دہیں ہیں جو میں اس کے اندر جو ہے ملا رہی ہوں ٹھیک ہے اور اس کو مسالے کو سب تک گھونیں گے جب تک دہیں کا پانی جو ہے وہ خوشک نہیں ہو جاتا ہمارا مسالہ جو ہے وہ اچھی پیران سے جو ہے وہ بھونے گیا ہے ہم نے اس کو جو ہے وہ دو تین دپا تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے جو ہے وہ اس کو بھونے ہیں تو جکنا اچھا مسالہ بھونتا ہے اتنا ہی مزے کا ٹیسٹی جو ہے وہ سبزی بنتی ہوتی ہے تو آپ مسالے کو جو ہے اچھا ٹائم لگایا کریں بھونے کریں چار پانچ منٹ تک جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے جو ہے وہ بھونتے جائیں ہم مصالے کے اندر جو بھی ہم نے جو ہے وہ سپائی کی زیاد کی ہوتی ہیں اس کی سمیل بھی ختم ہو جاتی ہے اور ادرک لیسن ہر چیز کی سمیل جو ہے وہ بھوننے سے اچھی طرح ختم ہو جاتی ہے اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ آلو شامد کریں گے یہ ہاف ون ایڈ ہاں آلو ہے سوری ہاف کے جی آلو ہے تو یہ اس کو ملائیں گے ہم اس کے اندر اور اس کو اچھی طرح جو ہے وہ مصالے کے اندر مکس کریں گے دو تین میند تک جو ہے سیکنڈ تک کر ہمی کھالویں کو بھی مصالے کے اندر جو ہے وہ بھونے گے اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر پانی شامل کر کے آلویں کو اچھی طرح گلا لیں گے کیونکہ گاجریں تقریبا ہماری جو ہے وہ گل کی گل کی ہیں ہافت وہ جو ہے وہ آلویں کو سوفٹ کر لیں گے باقی جو تھوڑے بہت رہ جائیں گے وہ گاجر کے ساتھ جو ہے وہ ہو جائیں گے تو گاجریں ہم نے دو تی او پانچ منی تک جو ہے وہ گل کی تو اس سے تقریباً جو ہے وہ آدھی گاجر ہماری جو ہے وہ پک چکی ہے سوفٹ ہو چکی ہے تو اب ہم جو ہے وہ اس کے اندر پانی شامل کریں گے یہ ایک جو ہے وہ کپ کے قریب جو ہے وہ پانی ہے یہ ملا رہی ہوں میں اس کے اندر اور اس کو جو ہے ہم کور کر دیں گے ڈھک دیں گے تاکہ ہماری آلو جو ہے وہ سوفٹ ہو جائیں ڈھک کے جو ہے اس کو ہم پانچ منٹ تک جو ہے یا جب تک پانی خوشک ہوتا ہے آلو سوفٹ ہوتے ہیں تب تک ہم اس کو جو ہے وہ پکائیں گے میری فرنس یہ دیکھیں ہماری جو ہے وہ آلو جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اس کو جو ہے چار پانچ منٹ تک جو ہے وہ پکا لیا تو آلو سوفٹ بھی تقریباً ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر جو ہے اپنے گاجر جو ہے وہ شامل کریں گے یہ دیکھیں گاجر جو ہے ہم نے وہ بوائر کی تھی تو یہ ٹینڈڈ ہو چکی ہے دیکھیں نرم سوفٹ ہو گئی ہے بس آپ نے اس کو جو ہے وہ اس میں ڈال کے تو آلو کے اندر تو دو تین منٹ یا پانچ منٹ جو ہے آپ نے اس کو دامتے لگانا ہے اور پھر آپ کی سبزی جو ہے وہ تیار ہو جائے گی سبزی کو ایسے بھی زیادہ اورکوک نہیں کرنا چاہیے تو اس سے جو ہے وہ سبزی کے وائٹامن اس کے اندر جو ہے وہ ویسٹ ہو جاتے ہیں تو اب اس کو پکا کے بس ہم اس کو پانچ منٹ جو ہے وہ دم پہ رکھیں گے اور ہلکی آنچ پہ جیسے چاول کو دم لگاتے ہیں بلکل ایسے ہی اور اس کے بار اس کے اوپر دھنیا وغیرہ جو بھی ہم نے دوسرے مسالہ جار ڈالنے ہیں وہ ڈال کے اور بس اس کو جو ہے یہ ہماری سبزی جو ہے وہ ریڈی ہے ٹھیک ہے تو پھر جو ہے اب اس کو دم پہ رکھیں گے اور پھر اس کے بار جو ہے وہ ملتے ہیں آپ سے ہاں جی فرینکس یہ دیکھیں ہماری سبزی جو ہے وہ ماشا اللہ سے جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے دیکھیں کتنی اچھی ہے ماشا اللہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو فائنل دچ دیں گے سب سے پہلے جو ہے یہ ایک ٹی سپون جو ہے وہ گرم مسالے کا گوڑا میں لے ٹھیک ہے یہ گرم مسالہ سپرنکل کیا ایک ٹی سپون اس کے بعد جو ہے وہ یہ سبز دھنیاں ٹھیک ہے یہ اس کے اوپر سپرنکل کریں گے ٹھیک ہے تھوڑا سا ہم رکھ لیں گے دانش کے لیے تو تین جو ہے سبز مرچیں ایسے ہی ڈھوکے اچھی طرح آپ اس کے اوپر ڈال دیں اور اسے دو منت کے لیے ڈال کر رکھیں اور کہ ہم اس کو جو ہے وہ ڈشا ہوت کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈشا ہوت کرنے کے بعد جو ہے ہم اس کو فائنل لک آپ کو اس کا دکھائیں گے اگر آپ کو میری رسپی پسند آئی ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ میں جو ہے فیڈبیک بھی دیا کریں ٹھیک ہے اور بیل آئیکن ضرور پیسٹ دیا کریں تاکہ میری ہاتھ نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیسکیشن جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ مل سکیں انجی پرنس یہ ہماری جو ہے سبزی جو ہے ماشاءاللہ دلکل پیار ہے ہم نے اس کو جو ہے وہ ڈشڈوٹ کر دیا اس کا فائنل لک لیکھے کتنا پیار ہے ماشاءاللہ اتنی مزے کی بنیا آپ اس کو گرم گرم روٹی کے ساتھ پھرکے کے ساتھ نان کے ساتھ سرب کریں ٹھیک ہے یہ بہت اچھی لگے گی بہت مزے آئے گا اور اگر آپ جو ہے میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیس لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں ٹھیک ہے ہم سبسکرائب بھی کیا کریں بیل آئیکن کو ضرور پیس کیا کریں تاکہ میری ہاتھ نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیسکیشن آپ کو جو ہے وہ سب سے پہلے مل سکے خوش رہیں دوسروں کو خوش رہیں مجھے دعاوں میں ہی گاد رکھئے گا پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حضور رات عبیر می روی